اسے کچھ کہا بھی نہیں بات ہو گئی آؤ کہیں شراب پیئے رات ہو گئی نقشہ اٹھا کے کوئی نیا شہر دیکھئے اس شہر میں تو سب سے ملاقات ہو گئی آئیے اب اس مشاعرے کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں جنابی التمش طالب ناندر سے آئے ہوئے پیشہ درس و تدریس سے وابستہ ایک نوجوان اور خوشفکر شاعر جنابی التمش طالب سے میری گزاری چھیکیوں آئے اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں السلام علیکم آج کے اس خوبصورت مشاعرے کے نقات کے لیے میں عارف سر اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں اور صدر صاحب کی اجازت سے اپنی بات شروع کرتا ہوں یہ پھوٹ دالنے دشمن میں کام آئیں گے یہ پھوٹ دالنے دشمن میں کام آئیں گے ہمارے مشورے الجھن میں کام آئیں گے بہت اچھا ہے تمہ جوابہ یہ پھوٹ دالنے دشمن میں کام آئیں گے ہمارے مشورے الجھن میں کام آئیں گے بنا کے رکھو تعلق شہر کے جھوٹوں سے یہ سارے لوگ الیکشن میں کام آئے گے سب سے زیادہ ایدار ٹیپیکل صاحب دے رہے تھے وہ اس لیے کی لیڈروں کی بات ہوئی تو سمجھ جائیے اب یہاں کی بات نہیں ہے یہ پھوٹ دالنے دشمن میں کام آئیں گے ہمارے مشورے الجھن میں کام آئیں گے بنا کے رکھو تعلق شہر کے جھوٹوں سے یہ سارے لوگ الیکشن میں کام آئیں گے یہ سارے لوگ الیکشن میں کام آئیں گے اور چار مصرے دیکھیں کہ دیا بجھا کے اندھیروں میں بیٹھ جاتے ہیں دیا بجھا کے اندھیروں میں بیٹھ جاتے ہیں زمیر بیچ کے غیروں میں بیٹھ جاتے ہیں جنہیں بناتے ہیں ہم لوگ رہنما اپنا وہ حکمرانوں کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں شکریہ بھائی بہت تعلیم ہجھا دیجئے دوستو بہت آپ کے لہجے کی شاعری ہو رہی ہے بھائی یہی سے مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیجئے بہت خوبصورت مشاعرہ شکریہ دوستو پڑھتا ہوں کہ دیا بجھا کے اندھیروں میں بیٹھ جاتے ہیں زمیر بیچ کے غیروں میں بیٹھ جاتے ہیں جنہیں بناتے ہیں ہم لوگ رہنما اپنا وہ حکمرانوں کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ حکمرانوں کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اسی مزاج کے اور کچھ شیر سناتا ہوں کہ مخبروں کی چال سے ہشیار ہونا چاہیے مخبروں کی چال سے ہشیار ہونا چاہیے ہر سپاہی فوج کا بیدار ہونا چاہیے مخبروں کی چال سے ہشیار ہونا چاہیے ہر سپاہی فوج کا بیدار ہونا چاہیے شہر کے سب کالے دھندے آپ سے منصوب ہیں آپ ہی کو قوم کا سردار ہونا چاہیے شہر کے سب کالے دھندے آپ سے منصوب ہیں آپ بول دیا جہاں جاگے وہاں صفیرہ شہر کے سب کالے دھندے آپ سے منصوب ہیں آپ ہی کو قوم کا سردار ہونا چاہیے دوسروں کی ناؤں میں کب تک رہیں گے ہم سوار دوسروں کی ناؤں میں کب تک رہیں گے ہم سوار اب ہمارے ہاتھ میں پتوار ہونا چاہیے دوسروں کی ناؤں میں کب تک رہیں گے ہم سوار اب ہمارے ہاتھ میں پتوار ہونا چاہیے اب ہمارے ہاتھ میں پتوار ہونا چاہیے اور چار مصرے دیکھیں کہ خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں عبادت گاہ میں آ کر ہماقت کر رہا ہوں میں وضوح میں فرض ہے کتنے نہیں معلوم ہیں مجھ کو مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں پڑھتا ہوں جی خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں عبادت گاہ میں آ کر ہماقت کر رہا ہوں میں وضوح میں فرض ہے کتنے نہیں معلوم ہے مجھ کو مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں میں مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں میں اور چار مصرے دیکھیں کہ پھر نصیحت بھی دیکھیں سر سنیے گا دوستو سنیے گا پھر نصیحت بھی باثر ہوگی پھر نصیحت بھی باثر ہوگی پھر نصیحت بھی باثر ہوگی کچھ عمل سے سبق تو دو پہلے پھر نصیحت بھی باثر ہوگی کچھ عمل سے سبق تو دو پہلے حجو و عمرہ کو بعد میں جانا رشتہ داروں کا حق تو دو پہلے کیا کہنے میں ایک بار زوردار ٹالیاں بجا کے اجازت دے پھر پڑتا ہوں بہت اچھے ہلتا مجھ بھائی پھر نصیحت بھی باثر ہوگی کچھ عمل سے سبق تو دو پہلے حجو و عمرہ کو بعد میں جانا رشتہ داروں کا حق تو دو پہلے اور چار مصرے دیکھیں کی ایک لفظ ہے ایک لفظ مہارستہ میں راج کرن بولتے ہیں راج کرن سیاست پولٹکس چار مصرے سنیے کی خود کی روٹی سینک نے نفرت کا اندھن لائیں گے خود کی روٹی سینک نے نفرت کا اندھن لائیں گے امن کو غارت کریں گے روز الجھن لائیں گے مت رکو مسجد کمیٹی میں کبھی نیتاؤں کو یہ عبادت گاہ میں بھی راج کرن لائیں گے مت رکو مسجد کمیٹی میں کبھی نیتاؤں کو یہ عبادت گاہ میں بھی راج کرن لائیں گے یہ عبادت گاہ میں بھی راج کرن لائیں گے اور چار مصرے دیکھیں کی میں ذرا سا کیا جھکا وہ کان تک آنے لگے میں ذرا سا کیا جھکا وہ کان تک آنے لگے جان کے دشمن بھی اب ایمان تک آنے لگے ہر ستم چپ چاپ سہنے کا نتیجہ یہ ہوا ظالموں کے ہاتھ دسترخان تک آنے لگے بہت علام دیسی بات کہی ہے تعلیم بجائیں دوستو کیا کہنے ہے کیا کہنے بہت اچھے میں ذرا سا کیا جھکا ہو کان تک آنے لگے جان کے دشمن بھی اب ایمان تک آنے لگے جان کے دشمن بھی اب ایمان تک آنے لگے ہر ستم چپ چاپ سہنے کا نتیجہ یہ ہوا ہر ستم چپ چاپ سہنے کا نتیجہ یہ ہوا ظالموں کے ہاتھ دسترخان تک آنے لگے ظالموں کے ہاتھ دسترخان تک آنے لگے اور چار مصرے دیکھیں گے بڑاپے کو کبھی تم نوجوانی کر نہیں سکتے بڑھاپے کو کبھی تم نوجوانی کر نہیں سکتے محبت کی کہانی زافرانی کر نہیں سکتے ہزاروں سال تک ڈلی کے مسنت پر جو تم بیٹھے ہمارے جیسی پھر بھی حکمرانی کر نہیں سکتے بہت اچھی جناب ہلتا ہوں آرہے 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 جنابی ہلتا مچھا حج عمرے والا جی جی پڑھتا ہوں شکریہ دوستو محبت ہے آپ کی بھائی کی فرمایش ہے وہ حج پھر نصیحت بھی باعثر ہوگی پھر نصیحت بھی باعثر ہوگی کچھ عمل سے سبق تو دو پہلے حج و عمرہ کو بعد میں جانا رشتہ داروں کا حق تو دو پہلے حج و عمرہ کو بعد میں جانا رشتہ داروں کا حق تو دو پہلے رشتہ داروں کا حق تو دو پہلے اور چار مصرے دیکھیں کہ خون میں کچھ تو شرافت خاندانی چاہیے خون میں کچھ تو شرافت خاندانی چاہیے جاتے جاتے آخرت بھی کچھ کمانی چاہیے خون میں کچھ تو شرافت خاندانی چاہیے جاتے جاتے آخرت بھی کچھ کمانی چاہیے اب تیری اولاد بھی تیرے برابر آگئی اب غلط کاموں پہ تجھ کو شرمانی چاہیے اب تیری اولاد بھی تیرے برابر آگئی اب تیری اولاد بھی تیرے برابر آگئی اب غلط کاموں پہ تجھ کو شرمانی چاہیے دوستوں فہریست طویل ہے میں چار مصرے پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا اسٹیج پہ نئی مختر صاحب حامید بساولی صاحب اور ہمارے ابرار بھائی اور بہت سارے شورا کو آپ کو سننا ہے فاروق شکیل صاحب پہ یہاں پہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے تو پھر میں چار مصرے پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا کہ ہاتھ باندے ہوئے چپچاپ کھڑے رہتے ہیں ہاتھ باندے ہوئے چپچاپ کھڑے رہتے ہیں سونے چاندی کی جو قبروں میں گڑے رہتے ہیں ہاتھ باندے ہوئے چپچاپ کھڑے رہتے ہیں سونے چاندی کی جو قبروں میں گڑے رہتے ہیں جو نظر آتے تھے مسجد کی صفوں میں کل تک اب وہ نیتاؤں کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے ہیں